بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلی اللہ حفاظ آمین محترم آج دو چار باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ پاکستانی ایک بات کی طرح متوجہ رہتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا شخص آئے کوئی اماندار کہ اس پاکستان کی صورتحال کو بدلے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی دور میں ایک شخص آیا اس نے پاکستانی عوام کا شعور اس نے پاکستانی عوام کی سوچ علم تدبر غور فکر کرنا سکھایا اور اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا لیکن نہ جانے کیوں کہ ہم ابھی تک اس شخص کو پہچان نہیں پا رہے یاد رکھی گا یہ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں یہ اگرچہ ایک لکڑی کی چیر ہے لیکن کبھی کبھی کچھ عودے ایسے ہوتے ہیں کچھ کرسیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کو بڑا کر کے دکھا دیتی ہیں جو انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی بڑے عہدے کی کہ اس کی شخصیت نمائع ہو اور کبھی کبھی ہم اس کے اپوزٹ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے عودہ خواب و وزیر آزم کا ہو وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے وہ شخص اتنا بڑا ویجنری ہوتا ہے وہ شخص اس کا نظریہ آرڈیالوجی اتنی بڑی اور واست ہوتی ہے کہ اس کے لیے وزیر آزم یا وزیر جیسا لفظ بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کو تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو اسازہ کے نام سے ان کو شیوک کے نام سے ان کو اکابر کے نام سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ عظیم حسنیاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں مجھے امید آپ سمجھ رہے ہیں آپ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں اور پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ وہ واہی شخص ہے جو قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد آیا کہ جس نے پورے پاکستانی ہسٹری جو پولٹکس کی ہے خواہ وہ کرکٹ کی ہو خواہ وہ پولٹکس کی ہو وہ کسی بھی حوالے سے ہو اس شخص میں وہ وہ ڈریمز اچیف کیے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے خاص طور پر میں اور آپ تو نہیں کر سکتے یاد رکھی گا ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ آکے آپ کو بتائے گا کہ یہ حق ہے آپ کا دل صدا دیتا ہے آپ اس کی ایفرٹس دیکھیں اس کی ڈریلز دیکھیں میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ڈیلیور کس نے کیا ہے اگر آپ ہماری پچھلی ہماری یہ پولٹکس کی پارٹیز ہیں ان کے اگر آپ ویجنز دیکھیں ان کے اگر آپ منیفیسٹو دیکھیں اگر آپ ان کا ایک سب سے بڑا جو دعویہ ہے جو نظریہ ہے وہ کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان ہے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ میں صرف روٹی کمانا رہ جائے سوچ میں صرف نوکری کا خرچہ رہ جائے صرف مکان بنانا رہ جائے اور یہ اس سے زیادہ نہ سوچیں یہ ہمیشہ ایک غلام کو کیا چاہیے ہوتا ہے غلام کہتا ہے کہ مجھے دو وقت کی روٹی رہنے کے لیے گھر دے دیں بس مجھے اتنی کافی ہے میں اور آپ آج کیا کر رہے ہیں کہ مجھے چھوٹی سی منوکری مل جائے بس اور چھوٹا سا گھر مل جائے وہی غلام آنا سوچ ہماری بن چکی ہے آزاد آنا سوچ سے ہم دور ہیں ہمیں نہیں پتا آزاد سوچ کیا ہوتی ہے لیکن وہی پر ایک شخص آتا ہے وہ آپ کو ایک آزاد سوچ دے کر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مائیگریشن کی مکہ ٹو موو کیا آپ نے مدینہ کے لیے آپ اس تاریخ کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی بنیادے رکھ دی تھی لیکن وہ بعد میں چلایا آپ کے خلفاء راشدین میں تھا اس کو اسٹیبلش جو کیا تھا